ندیم اقبال صاحب کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کوئی عمل بتائیں تو اس کی شریح حیثیت کیا ہوتی ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں تشریف لے آئیں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رآنی فقد رآنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیوں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَسْلُوبِي کیونکہ شیطان میری شکل میں مماسل نہیں ہو سکتا تو گویا کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سن دیکھا اور وہ کوئی عمل بتائیں اور عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہ ہو جو قرآن و سنت کے اندر جو چیز عامال موجود ہیں اشغال نصوص کے خلاف کوئی عمل نہیں شریعت کے خلاف کوئی آپ کا وہ حکم عمل نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا جو ہے ایک سعادت ہے سعادت کی بات ہے کیونکہ خواب میں آپ کا یہ بتانا قرآن و سنت کی طرح حجت نہیں ہے ہاں آپ کا یہ بتانا بشارت ہے آپ کے لئے ایک مبشرات کی حیثیت سے آپ اس کو سعادت سمجھ کے عمل کریں تو آپ کو انشاءاللہ منافع روحانیہ اور دنیاویہ بھی لے گی تو یہ اس کے خواب کے اندر بتانے کی حیثیت ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ خواب کے در نبی کریم صلی اللہ سے تشریف لائیں اور حکم ایک چیز کا دیں اور حکم بظاہر شریعت کے خلاف ہے عام شریعت کے اندر وہ حکم نہیں ہے اس کے خلاف ہے اس پر محدثی نے لکھا ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ اس کا مطلب یہ کچھ اور ہے مثلاً شیطان نے آپ کو پورا سننے نہیں دیا مثلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو خواب میں کہا شراب پیو شراب پیو یہ لفظ اب جب یہ لفظ سنا تو وہ بڑا پریشان ہوا وقت کے معبرین کو پوچھا کہ میں نے یہ سنا انہوں نے کہا کہ نہیں نبی نے فرمایا شراب مت پیو شراب مت پیو لیکن شیطان نے تصرف کر کے وہ مت کا جو لفظ ہے وہ آپ کے کان تک پہنچے نے نہیں دیا تو آپ کو لگا کہ شراب پیو تو اس میں شیطان نے تصرف ہوا یہ اس مت کا لفظ کو آپ کو صحیح سنا نہیں گیا ونہ نبی نے تو آپ کو فرمایا شراب مت پیو کیوں اس لئے کہ نبی اپنی ظاہر شریعت کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ شراب مت پیو تو یہ کیسے ہو سکتا کہ خواب میں آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف حکم تھے اس لئے تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل بتائیں اور آج کل جیسے کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سے عمال و اشغال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ بزرگوں نے دیکھے اور بتایا جا رہے ہیں تو بالکل آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں وہ ایک بشارت ہے محبت کی بات ہے سعادت ملے گی نفع ہوگا